دلدار پاکستان میں شہزادی کا پیار بھرا آداب سانہی سیالکورٹ ایک ایسی تازی ضرب پاکستان کے چہرے پر جس کا ذکر ہمیں تازہ رکھنا پڑے گا نیوز ویک نے اپنے رسالے کے کور پیچ پر بڑی بڑی سرخیوں سے دکھا دنیا کی سب سے بڑی خطرناک قوم عراق نہیں پاکستان ہے دنیا تو جیسے ایسے سانہے کے انتظار میں تھی یہ پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران قان نے یو این میں اسلامفوبیا کے خلاف زبردس مقدمہ پیش کیا گونجدار آواز اٹھائی ہر انٹرویو میں پاکستان کے وقار کو پڑھانے کی کوشش جاری رکھی ہر بیرونی ملک صحافی کو صاف صاف لفظوں میں پاکستان کا صحیح چیرہ دکھایا لیکن باہری جہالت ایک ہی لمحے میں سب کچھ ذرہ ذرہ کر دیا ملک ادنان نے ان ذروں میں سے راکھ کے ڈھیر سے ایک نیا دیا جلایا بہت فخر ہے ملک ادنان سب ماں کو تم پر اور سب بہنوں کو پرائم نیسٹر عمران قان نے بلکل ٹھیک ایک لیڈر کی طرح اور باپ کی طرح ملک ادنان کو عزت سے نوازا اگر اس فیکٹری میں کام کرنے والوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے دیرت نبی کو یا وہ پڑھ نہیں سکتے تو اپنے قریب کام کرنے والے ایک انسان ملک ادنان جیسے شخص سے کچھ سیکھیں مارے وزیر اعظم عمران خان نے ملک ادنان کو اس کی بہادری جذبہ انسانیت پر شاباش دے کر سارے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے ایک بہترین پیغام انہیں حالات میں سپورٹ سٹیڈیم میں زندگی لا کر ملک کے نوجوانوں کو ایک دم سے پھر نیا جو اشتلا دیا ہے پھوڑا سا حالات کا رخ موڑ دیا ہے ادا کرے کہ نوجوان ہر طرح کی کھیلوں میں پڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دنیا میں اپنا نام بنائیں اس دوران دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دوسری سیاسی پارٹیز کے نمائندیں اپنے پیغام میں کچھ پاکستان کا احساس رکھتے تھے یا نہیں یا ایک زبان ہو کر کچھ عملی طریقے سے یا صرف لفظی اظہار کیا دیکھنا پڑتا ہے افسوس تو یہ ہے کہ اگر ایک سیاستان غلط بیان دیتا ہے تو باقیوں کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ بولیں لفظی افسوس کرنا ایک بات ہے لیکن یہ کہنا کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نوجوان ہیں جوش ہیں آپ سے پچھلی پاڈکاسٹ میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری خود لینا ہوگی اس معاملے میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکوں کو پیداش سے پڑے ہونے تک برطری کے سلوک ساتھ نوازا جاتا ہے مائیں بھی اکثر نظرانداز کر دیتی ہیں کوئی بات نہیں لڑکا ہے کوئی بات پرویز خاتک صاحب نے بھی کر دی ایسی غلط سوچ دو ہزار اکیس میں بہت افسوس ہے آیا خاتک صاحب اس صفاقی سے کسی بے گناہ کو مارنے کو ایک جوانی کا جوش سمجھتے ہیں اور اس جوش میں کی گئی لا دینے والی غلطی سمجھتے ہیں تو سزا دینے والی غلطی کیا ہوگی یا پرویز خاتک صاحب کی نظر میں انسانی زندگی کی اہمیت کوئی نہیں ہے ملک کا نام بدنام ہونے کی بھی کوئی اہمیت نہیں جب تک وہ اپنے عودے پر آرام کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کالج کے زمانے میں جوش و جذبہ کچھ ایسی بات کی انہوں نے کیا کالج کے زمانے میں جوش و جذبے میں انہوں نے بھی کسی کی جان لی تھی شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ وہ سیاست میں اپنے لیے اپنے فائدوں کے لیے ہیں اگر پرویز خاتک صاحب میں ذرا سی بھی عزت نفس ہے تو اسطیفہ دے دیں اور کسی اور حق دار کے لیے راستہ بنائیں امید ہے سری لنکا سے کوئی آپ کے بیان کو نہ پڑھے گا اور نہ سنے گا کچھ قسمتی ہوگی اگر ان کی نظروں سے نہ گزرے پیرون ملک رہنے والے پاکستانی جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ضرور شرمندگی محسوس کرتے ہیں نیوز ایجنٹس کے پاس اگر جائیں اخبار خریدنے کے لیے تو وہاں پر ان کو رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں میں پاکستان کی بدنامی کا ایغام ملتا ہے ٹائمز میگزین ابھی بھی اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے اخبار رسالے تو کسی اور طریقے سے یہ خبر پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے لیکن ہمیں اپنی یاد دہانی کے لیے اس خبر کو پڑھاتے رہنا ہوگا آزی میں ایسے کچھ واقعات ہوئے جن کو وقت نے بھلا دیا اب اس سانہے کے بعد وہ بھی دوبارہ لوگوں کی یادوں کی سطح پر اُبھر آئے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو کچھ لوگ اس بیانک جم کی سپورٹ کرتے بھی نظر آئیں گے کچھ انفرادی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر جو بقاعدہ یہی بات دہرا رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک کیا ان سب لوگوں نے اب ہم اس سے زیادہ اور کتنے گر سکتے ہیں اور بدنام ہو سکتے ہیں سوچئے اس بارے میں اب تک کے لیے اجازت دیجئے ہمارا ایمیل اڈریس ہے جلدار پاکستان ایڈ ہوت میل ڈاٹ کام انچل نیکس ٹائم تیک کیر گوڈ بلیس اللہ حافظ